مطرمہ سمی آسیر صاحبہ کو تیری بستی کا ہر ایک منظر سوہانہ کر دیا میں نے خوشبوں کو تیری جانی پر روانہ کر دیا مطرمہ سمی آسیر صاحبہ اسلام علیکم شکریہ دکڑا چاہتی ہوں مفید صاحب کا پیندر تھے آپ نے مجھے یہ موقع فرہام کیا کہ آج میں ٹیبل ٹاپک ماسٹر ہوں اور ایک شیر کے ساتھ آغاز کرنا چاہتی ہوں علم و عدب کے سارے خزانے گزر گئے کیا خوب تھے وہ لوگ پرانے گزر گئے باقی ہے زمین پر فقط آدمی کی دیر باقی ہے زمین پر فقط آدمی کی دیر انسان کو مرے ہوئے زمانے کو سکتے ہیں آج میں یہاں ٹیبل ٹاپک ماسٹر کے حسیت سے گھڑی ہوں آپ لوگ کے سامنے اور یہ شاید سب کو علم ہے کہ ٹیبل ٹاپک کیا ہوتا ہے یہ ایک آپ کو موضوع دیا جاتا ہے جس پر آپ کو بولنا ہے اپنے تاثرات اپنے خیالات یا اس موضوع پر آپ کو روشنی ڈالنی ہے اور اس کا وقت ہوتا ہے دو منٹ دو منٹ آپ اس پر بول سکتے ہیں اور دو منٹ سے زیادہ اگر تیس سیکنڈ اس میں آپ کو ایکسٹرہ دیے جاتا ہے دو منٹ تیس سیکنڈ پر زیادہ اگر آپ ہوئے تو پھر دسکوالی فائیڈ یعنی کی ناکام ناکام مانے جائیں گے اور یہ اس میں کوئی خبرانے اس کی بات نہیں ہے یہ تو مجھے تو بہت مزیدار لگتا ہے اور سب سے ایزی مجھے یہ ہی لگتا ہے تو شروع کریں ایک منٹ جانا لوہر سائیڈ میں ایک منٹ یعنی ایک منٹ صرف دو منٹ تیس سیکنڈ تک ہے ایک منٹ تو آپ کو بولنا ہی بولنا ہے دو منٹ تک بول سکتے ہیں اور دو منٹ تیس سیکنڈ تک اور ٹوپیٹ دیا جائے تو پہلے آپ تیس سیکنڈ تک سوچنے کا وقت آئے تو ٹوپیٹ اس کے بعد آپ کی بولیں اچھا میں ایک چیز اور اس میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے ٹوپیٹ سمجھ میں نہ آئے تو وہ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا بتا دوں گی ابل تو مجھے کہنے کی جرد کرنا بھی چاہیے یہاں اتنے مطلب آپ لوگ اپنے پہنچے ہوئے اور آلے کس چیز میں ہیں تو میں تو کچھ بھی لیوں لیکن تب بھی اگر کسی کو ٹوپیٹ میں کچھ دکت ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لیں اور نہیں تو اگر ٹوپک سمجھ میں نہ آئے تو میں دوسرا ٹوپک پہ چاہلا دے سکتے ہیں تو میں شروعات کریں بلکل کریں میں کس کو بلاؤں آپ لوگ خود اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے یا پھر میں خود ہی انیورسری کوئے کو بلائیں نہیں نہیں میں ریکوڈ کروں میں ریکوڈ کروں میں ریکوڈ کروں آپ چاہلا میں آسف صاحب کو زوردہ تالیوں کے ساتھ آسف صاحب آسف صاحب آپ کے لئے ٹوپک ہے شادی وہ لڑٹو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے اور جو نہ کھائیں وہ بھی پچھتا ہے اس میں آپ کو سوشن رہیں گے بہت نے مجھ سے کہ GEORGE ایک منٹ پوڑا ہنے پہ آپ کو گرین پٹھی دکھائی جائے گے دو منٹ پورے ہنے پہ آپ کو پیلی کا پٹھی دکھائی جائے گے مجھے Truck اس کے اوپر آپ کو لالوالی پٹی دکھائی جائے گی اور لال پٹی کے بعد تیس سکنڈ کی آپ کو گھن جائی شکریہ 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 حاضرین محفیض جناب صدر توس مہستہ شکراتو اور خواتی محفیضہ سٹاو والے شکریہ میڈم شیو نے جو ٹوپک دیا ہے بہت ہی اچھا ٹوپک ہے اور اس ٹوپک کے بارے میں صرف یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شادی کا جو لڈو ہوتا ہے ایسا لڈو ہوتا ہے یہ کہ آدمی چاہتا ہے کہ کھاؤں اور نا کھاؤں سوچ میں پڑ جاتا ہے مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی کو یہ لڈو کھا کے پر ٹیس درو کرنا چاہیے اس کا مزہ ہے کیسا تو میرے ساتھیں کچھ ایسے ہی ہوا جب مجھے لڈو نظر ہوا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کھاؤں کے نہ کھاؤں تو میں نے کافی کوشش کی اپنے سارے طریقے اپنے اس لڈو کو حاصل کرنے کے لئے دل میں تھوڑا سا ڈن بھی تھا پتہ نہیں اس لڈو کو کھانے کے پاس میرا حال بات میں کیا ہونے والا ہے مگر میں نے سوچا کہ نہیں چلو ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس لڈو کو چکے مردہ دیکھیں لے جائے کہ یہ کیسا ہے مردہ تو اس لڈو کے جب میں نے یہ لڈو دیکھا تو اس کے دعوے دار کافی دے تو میں نے کیا کیا میں نے اپنی اکل لڑائی میں نے کہا نہیں اس لڈو کو تو مجھے ہی حاصل کرنا ہے تو میں نے سارے تکڑ میں لگا کے ادھا 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 سے لوگوں کو بھڑکا کے ادھا ادھا سے بھگا دیا ان کے تمام غلط میں اٹھال کے میں نے بھڑکا کے سب کو بھگا دیا وہ لڈو میں نے کھا وہ لڈو آج میرے سامنے میری بیٹی کی شکل میں ماشاء اللہ سے سیمی آسل کی شکل میں اور میں تو یہ ہی کہوں گا کہ یہ ایسا لڈو مجھے ملائے کہ میں چاہوں گے ہر زندگی اگر ہوتی ہے تو ہر زندگی مجھے لڈو بابا ملے ہر بابا ملے اور میں لڈو چکتا رہوں کھا تھا میں بہت خوشوش لڈو کو پا کے اس لڈو نے مجھے چھوڑا تو جس کے لیے جس کے لیے میں بہت سے ملے ہر زندگی مجھے اور آپ سب لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو لڈو نہیں کھا پاں ابھی تک لڈو کھانا چھوڑے گا نہیں کسی بھی طرح خاصل درکہ لڈو کھانے کی پوری کوشش کریں گا شکریہ بہت بہت خوب آسف بہت خوب آسف صاحب 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 موسیقی